بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے مومنہ فلکم کرتی ہوں آپ کا ریسپی زوید مومنہ میں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار بہت ہی ریلیشیس پیزا نان کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں یہ بہت ہی مزید کی بنے گی امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اگر آپ کو ریسپی پسند آئے اسے اپنی فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور بہت ہی مزید کی جھٹ پٹ سے تیار ہو جاتی ہے کوئی اس کے لئے آپ کو خاص انگیڈنٹ کی ضرورت نہیں ہے تو چلیئے ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے انگیڈنٹ میں ہمیں ایک نان چاہیے آپ صبح کا بڑا ہوا نان بھی لے سکتے ہیں دو شامی کباب چاہیے تھوڑی سی بنگو بھی اور تھوڑا سا ٹیماتر جسے میں نے باری باری کاٹ لیا ہے ایک انڈا چاہیے جس پہ میں نے تھوڑا سا نمک چلی فلیکس اور کالی مرچ ڈال کر اسے پھینٹ لیا ہے تھوڑا سا ہرہ دنیا چاہیے مجریلا چیز چاہیے آپ چیڈر بھی لے سکتے ہیں اور رنگز کی مایونیز اور تھوڑی سی کیچپ چاہیے تو یہ ہیں جی تھوڑے سے انگیڈنٹس مزیدار سا ڈیلیشیس سا پیزا نان بنانے کے لئے آپ مجریلا اور چیڈر چیز میں سے کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے ایک دوے پر میں ون ٹیبل سپونڈ آئل ڈال دوں گی اور آئل کو گرم ہونے دوں گی تو آئل گرم ہو چکا ہے اب میں دونوں شامی کباب کو انڈے سے ڈپ کر کے فرائی کر لوں گی میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم شامی کباب کو فرائی کر لیں گے تو جب شامی کباب فرائی ہو جاتی ہیں تب میں آپ کو دکھاتی ہوں اتنی دیر اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا تو شامی کباب فرائی ہو چکے تھے اب اسی طوے پر میں نان کو اچھے طریقے سے سیکھ لوں گی ایک طرف سے تاکہ نان ایک طرف سے اچھے طریقے سے گرم ہو جائے تو نان اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے اب میں اوپر والے حصے پر مایونیز اور کیچپ لگا دوں گی آپ کے پاس جو بھی کیچپ مجود ہو آپ وہ استعمال کر سکتی ہیں تو تھوڑی سی کیچپ اور تھوڑی سی مایونیز ڈالنے کے بعد میں اسی اچھے طریقے سے سپریٹ کر لوں گی اچھے طریقے سے سپریٹ کرنے کے بعد میں دونوں شامی کباب کو بھی نان کے اوپر اچھے طریقے سے سپریٹ کر لوں گی اس کے بعد میں اس کے اوپر بنگو بھی اور ٹرماٹر ڈال دوں گی آپ مزید سبزیوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ گاجر، کھیرہ، پیاز جو سبزیاں آپ کے پاس مجود ہو یا جو آپ کو پسند ہو اب میں اس کے اوپر انڈر ڈال دوں گی اور میڈیم ڈو لو فلیم پر انڈے کو پکنی دوں گی جب انڈا تھوڑا سا پک جائے گا تو ہم سائٹ کو چینج کر لیں گے تو نان کی سائٹ جو ہے میں نے چینج کر لی ہے تو یہ دیکھیں نیچے سے بھی بلکل نہیں جلا کیونکہ میں نے اس فلیم جو ہے وہ بلکل لو کی ہوئی تھی تو اب ہم میڈیم ڈو لو فلیم پر پانچ منٹ کے لیے اس کو پکنے دیں گے تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں انڈا جو ہے وہ کس طریقے سے پک چکا ہے کتنا مزے کا لگ رہا ہے اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور مزریلا چیز ڈال دوں گی تھوڑے سے حصے پر میں نے مزریلا چیز اس لیے نہیں ڈالی کیونکہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ چیز کے بغیر بھی کتنا مزے کا لگتا ہے تو اب ہم چیز کو میلٹ ہونے دیتے ہیں تو چیز جو ہے وہ میلٹ ہو چکی ہے تو چلیے اب ہم اس کو پلیٹ میں نکالتی ہیں تو بہت ہی مزے کا پیزا نان جو ہے وہ تیار ہے تو یہ بغیر چیز کے بھی بہت مزے کا لگ رہا ہے اگر آپ کے پاس چیز موجود نہ ہو تو آپ ایسے بھی اسے کھا سکتے ہیں تو مجھے کمرٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی تو ملتی ہوں آپ سے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ